نمسکار بہت سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گرانڈ جوتیس سیکریٹ مین راسی اگر آپ کا نام ڈی لیٹر سے شروع ہوتا ہے یا پھر آپ کی راسی مین ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے دیکھئے جو ڈی نام بالے ہوتے ہیں ان کے لیے دو ہجار اکیس کیسا رہے گا آج ہم آپ سے یہی ساجہ کریں گے دیکھئے سال دو ہجار اکیس ڈی نام بالوں کے سو بھاب ان کی سکچہ ان کا لف لائف ان کے دھن کی استطی اور ان کا کریئر تو چلیے جوتیس کے نوسر ہم جانتے ہیں ہر نام کا ایک مہت تو ہوتا ہے ہر نام کا بیکتی کا نام کا جو سروع اکچھر ہوتا ہے نا اس کا جیون میں خاص مہت تو ہوتا ہے اور نام کا پہلا اکچھر آپ کے سو بھاب آپ کا بیکتیتو کے بارے میں بتاتا ہے آپ کا سو بھاب کا بس یہ سمجھنے کی پریچھے دیتا ہے اور بہت حد تک بھلے ہی آپ کی راسی مین نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام ڈی سے بھی شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا سو بھاب کچھ نہ کچھ آپ کے نام کے لیٹر کے انسار ہو جاتا ہے تو دو ہجار اکیس میں ڈی نام بالوں یا مین راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا آپ کی پڑھائی آپ کا کریئر آپ کا دھن آپ کا لب لائی آپ کا گھر پریوار تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے جانتے ہیں ڈی نام بالوں کا سو بھاب ہوتا کیسا ہے یہ بڑے ہی سوپٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ایموسنل ہوتے ہیں ہر کسی کے دکھ درد میں ایک دم سے ان کا طورت ہیلپ کرنے پہنچ جائیں گے اور ان سے کسی کا تکلیب دیکھا نہیں جاتا ہے ہمیشہ ہی ایک دریا دلوالے ہوتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین کرتے ہیں بھلے ہی خود ہی یہ مصیبت میں پھر جائے ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے انتیم پیسہ تک لوگوں کی مدد میں دے دیتے ہیں کیسی بھی ان کی پرستیتی ہو پر یہ لوگوں کے سکھوں میں نہیں بلکہ ان کے دکھ میں ان کا سہارا بنتے ہیں اور اس چکر میں کبھی کبھی یہ مارے جاتے ہیں کھو جاتے ہیں کبھی کبھی تو لوگوں کے چکر میں یہ کرج میں فرز جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کی ہرس پر لوگوں کی تکلیف میں ہیلپ کرتے ہیں کئی بار لوگ ان کو ایموشنلی بلیک میل کر کے بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں پر ان یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے انہیں لگتا ہے کہ یہ ہیلپ کر کے گارڈ بن رہا ہے تو ان چیزوں سے آپ کو دو ہزار اکیس میں بچنا چاہیے لب لائف کی بات کریں رسطوں کی بات کریں تو دیکھیں آپ دونوں ہی جگہ دونوں ہی جگہ آپ کا جو مہت تو ہے نا وہ بہت ہے آپ کسی کو نہیں چھوڑتے رسطے نیبھانا کوئی آپ سے سکھے اور کام کے پرتی جو سکات مک سوچ ہے یہ ہمیشہ ہی آپ کو اچائیوں پر پہنچا دیتا ہے آپ کو کسی بھی طرح کسی بھی چیچ کے لیے دوسروں پر آسریت رہنا بلکل بھی پسند نہیں ہے کسی بھی پرستیتی میں خود کو ڈال لیتے ہیں اور اگر پیار سے آپ سے لوگ بات کریں تو بہت جلدی ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں بہت جلدی لوگوں کے پیار میں پڑ بھی جاتے ہیں لیکن اگر پیار کر لیں کسی سے تو پھر دل سے نباتے ہیں تو یہ تو گن ہے آپ کا اگر آپ کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے یا آپ مینڈاسی کے ہیں تو لیکن دو ہزار اکیس میں آپ مینڈاسی والوں کے لیے کیا کچھ بدلاؤ ہوگا پہلے جانتے ہیں جو بدیار تھی ہیں ان کے لیوارے میں دو ہزار اکیس آپ کے لیے اچھا رہے گا دو ہزار بیس میں آپ کی پڑھائی میں بہت ڈشٹرب ہوا کیونکہ اس لوگ ڈاؤن کے قارن آپ گھر میں ہیں خیر ایک چیز اچھا ہوا کہ چلیے آپ کو گیس مارکس مل رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا منوول نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اب اس ورس آپ کا منوول اچھا رہے گا اور آپ جو بھی ایک جام دیں گے چاہے وہ بورڈ ہو یا پھر پلس ٹو کا ہو آپ کے ریجلٹ بھی اچھے ہوں گے اور آپ کو بس اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہوگا ہمیشہ سکارت مک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا جس کے لیے آپ جانے جاتے ہیں کسی بھی طرح کا اگر پرتویتہ پرچھا میں آپ بھاگ لینے کی سوچ رہے ہیں تو محنت کیجئے اور بھروسہ رکھئے کیونکہ اس سمیں آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہی ہوگا اور یہ ورک آپ کو یہ نہ سوچئے کہ دس بیس پرسنٹ نہیں آپ کو ہنڈرین ٹین پرسنٹ کرنا ہے یعنی ایک قدم آگے رہنا ہوگا تب آپ کو سفلتا ملے گی جو بھی دارتی پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نوکری کرتے ہیں آپ بیپسائی ہیں تو پھر یہ سال آپ کے لیے آگے بڑھنے کا موقع دے گا دھن کمانے کا موقع دے گا اب آپ جوب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بڑھت ہو انکریمنٹ ہو پرموشن ہو جائے لیکن دوسری طرف اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے تو یہ مان کے چلیں کہ آپ کی طرف کی نسچند ہے لیکن جو بیجنسمن ہے ان کو بیپار کو اگر آپ کو کوئی کسی کا صلاح مل جاتا ہے آگے بڑھانے کے لیے تو آپ زیادہ اچائیوں پر زیادہ جلدی پہنچ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس دماغ تو ہے بس ایک سپورٹر چاہیے لیکن دھن کی بات کریں تو سمانے سے اچھا رہے گا یعنی دھن آئے گا اور اس میں آپ جو بھی یوجنا بنائیں گے اس میں سفلتہ بھی ملے گی بہت سمیسے آپ کا جو کام رکا ہوا ہے وہ کام آپ کا بن جائے گا کیونکہ کافی سمیسے رکا ہوا پیسہ بھی آپ کو ملنے کے یوگ بن رہے ہیں اگر کسی جگہ آپ نے پیسے انبیسٹ کر کے رکھے ہیں تو اس کے پروفٹ آپ کو ملیں گے بینیفٹ ملیں گے اور دوہجار ایک ایس میں ایک اچھی چیز یہ ہوگی کی پربل دھن لاب کے سمبھاونا بنے گی آقسمی روپ سے بیچ بیچ میں دھن لاب ہوتے رہیں گے تو محنت کرتے رہیے آرتک استدھی آپ کے اچھی ہوگی دوہجار بیس والا حال نہیں ہوگا بس سمجھداری کے ساتھ آپ کو نرنے لینا ہوگا اور بھاوناوں میں بہنے سے بچنا ہوگا ورنہ ایموشنلی بلیک مل ہو کر رہی سہی کسر بھی نکل جائے گی دھیان رکھیں کتھ کا اور اپنوں کا ویسے دھن کی ستھی آپ کی پورے سال اچھی رہے گی دھن آتا رہے گا لیکن گھر پریوار رسطوں کا لب لائب کی بات کریں تو دیکھئے آپ کا بیوہی جیون سکارت مک ہے اور لب ریلیسنسیت یادگار رہے گا کیونکہ بہت خوبصورت ہے آپ اگر اپنے لب سے بیوہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ورس آپ کو کوئی گوڈ نیوز مل سکتی ہے سفلتہ ملتی دکھ رہی ہے کیونکہ پریم بڑھا ہو رہے گا ایک اندر سے جو فیل ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی نکلے گی لیکن جو مین والے ہیں اگر ہم اوور آل جانے تو یہاں پر دیکھئے ہوگا کیا آپ کا بیپسائی کا جو بستار آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا اور لاب بھی ہوگا کیونکہ لکشمی ناراین یوگ بننے سے آپ کے پراکرم بڑھیں گے ہر کوئی سی کا ساتھ ملے گا دھنوالا پکش مجبوت ہوگا بیدیارتیوں کے لیے سمیہ اچھا آئے گا اور اس سمیہ جو دیب گر بحسپتی ہے وہ بھی آپ کے لیے چطرگی یوگ بنائیں گے تو یقیناً بجنس مین کے لیے سمیہ اچھا ہے دوسری طرف جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کو بھی یہ سمیہ ان کا قسمت کا ساتھ ملنے والا ہوگا اور اوبرال مین والوں یا ڈی نام والوں آپ کے لیے سمیہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اب آپ آسمان کی اچھائیوں پر رہیں گے کیونکہ اس سمیہ مان سمان بڑھے گا اور یہ جو ایک دو مہنے کی بات نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا سال خوشیوں کا خجانہ لے کر آ رہا ہے تو دو ہزار اکیس آپ کے جیون میں دھیر ساری خوشیاں لے کر آ رہا ہے لیکن سمیہ کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہوگا کیا کریں گے اوپائے ایک تو آپ نمح سیوائے کا جب کریں اگر آپ کا نام کا پہلا چھڑی سے شروع ہوتا ہے یہ آپ مین ڈاسی کے ہیں تو نمح سیوائے کا جب آپ کو کرتے رہنا ہوگا کرتے رہیے سب جی پہ آستھا رکھیں وہی سربے سربا ہے دوسری بات آپ اگر چاہتے ہیں کہ اور بھی سب کچھ بہتر ہو تو آپ بھگوان سوری کو ایک لوٹا جل میں ایک چھٹکی رولی ڈال کر آپ جل پرپیت کریں تو سواست والا پارٹ اور اچھا ہو جائے گا پھلال آپ سے موسیقی